شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ اس کو گننے بیٹھیں تو ان سب کو ایک سال لگ جائے گا السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو نیو ویڈیو دوستو دبائی کے شائی خاندان کے سامنے چھوٹے موٹے ٹی وی سٹار کسی مزدور سے کم نہیں ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ دوستو آج ہم جانیں گے کہ دبائی کے شائی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی ان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹاپک پر مازید جانے کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ایک نظر دبائی کے شہزادے پر ڈالیں دبائی کے شہزادے کا پورا نام شیخ خمدان بن محمد بن رشید المخدوم ہے دنیا ان کا انسٹاگرام نیم فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ خمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر دو سو لوگ بھی اس کو گرنے بیٹھ ہیں تو ان کو بھی ایک سال لگ جائے گا ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کروہ روپیوں کی پرائیوٹ یارڈ پر بھی ڈالتے ہیں جس کو اسمنیلڈا بھی کہا جاتا ہے اور اس یارڈ میں اتنا سکون ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل میں بھی نہیں ہوگا اس لگزری یارڈ میں صرف چوبیس کمرے تو نوکروں کے ہیں جو صفائی سترائی اور لجیز کھانے پرانے میں ایکسپارڈ ہیں یہ یارڈ صرف شیخ خمدان دس لوگ کی پارٹی کے لئے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ابھی ان کے پاس چار سو ملینڈ ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپی کی ایک یارڈ اور ہے جو دبائی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارڈ میں ارتالیس شاہی مہمان اشورام سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اس میں نوکروں کے روم بھی ہیں جو اس تیرتے میں چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ خمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دبابی سپر یارڈ اور تین سو سی فٹ کوٹرولک شیڈو بھی ہے شیخ خمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلہ آگے جانے نہ دیا اس نے بھی دس ملینڈ ڈالر یعنی دیر سو کروڑ کی یارڈ خرید ڈالی جو کوٹ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سمندر سے نکل کر خوشکی کی طرف آتے ہیں سمین پر بھی شیخ خمدان خرشہ کرنے میں کسی سے ہی پیچھے نہیں ہے ڈھائی کروڑ کی مرسٹیز جی سکسٹی تری ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپیوں کی مرسٹیز ایم جی ایس ایل ایس تک جو دبائی کے شیخ خمدان نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے شیخ خمدان یا اس کی کسی بھائیوں کو آپ اس سے کم تر کسی گاڑی میں دیکھیں شیخ خمدان کی گاڑیوں کے کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری، لمبرگینی وینینو، مکلیرن بی ون، بگارٹی ویرون، فراری ایف ٹویلف اور ایسٹن مارٹن 177 موجود ہیں یہ صرف شیخ خمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی بھی جی ویگن سے کم بات نہیں کرتے اور یہی حال ہے ان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی کل تعداد ایک سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام بی ایم ڈیولیو، رولز رویس، مرسیڈیز، فراری اور ونٹیج کار شامل ہیں اب بات کرتے ہیں شیخ خمدان اپنی گاڑیوں کی اپگریشن میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریشن ایسی نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیڈر کور لگوالیا یا فرنٹ کیمرہ لگوالیا بلکہ ان کی اپگریڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی پہ 24 کارٹ گولڈ کی کوٹنگ کرائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت 25 ستیس لاگ ہوتی ہے پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹڈ کا قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں گولڈ پلیٹڈ کار کی قیمت کا اندازہ مجھے بھی بتائیں کیا آپ کو پتہ ہے اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے اور وہ ہے چالیس کروڑ روپیوں کی اونٹنی شیخ حمدان کو ایک جگہ پر انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئے انہوں نے وہی پر اپنا کاروان روک کر اس کی قیمت سے زیادہ پیسے ادا کر کر اس کو اپنے نام کر لی اور یہ اونٹنی تھی چالیس کروڑ روپیوں کی شیخ حمدان کی شاہی خرچیاں اور ایک طرف شیخ حمدان دریہ دل بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شیخ حمدان سے اپیل کی تو شیخ حمدان نے دس کروڑ روپیوں کا بل اپنے جیب سے ادا کر ڈالا اور اس کے علاوہ دبائی کے دماغی ہسپٹل کو اپنی جیب سے نو کروڑ روپے بھی عطیہ کیے اس خمدان کی شاہ خرچیاں اور ان کے دریہ دلی کی رائے اپنی کمیل میں مجھے ضرور دیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا شیئر کر دیجئے اور چینل بھی سبسکرائب کر دیا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ